تعلیقات نمبر چار انکوریا دنیا کے ایک زبردست سپاہی کے کارناموں کو یاد کرتے وقت یہ بات جتا دینی شرط انصاف ہے کہ تیمور کی فتح انکوریا کے حالات لکھنے میں یورپ کے مورخوں نے سلطان بایزید خان کی جانبداری کی ہے ان مورخوں نے زیادہ تر اکتباس عثمانی ترکوں اور یونانیوں کی تحریروں سے کیا ہے اصلی اور حقیقی ماخذ یا تاتاری ماخذوں سے شازو نادر ہی کچھ لیا ہے فتح انکوریا کے حالات بالعموم فون حامر کے بیان سے نقل کیے ہیں جسے پروفیسر کریسی نے اپنی مشہور تعلیف دنیا کی پندرہ قطعی لڑائیوں میں درج کیا تھا فون حامر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے تیمور کے جاسوس عثمانی ترکوں کے لشکر میں پہنچ گئے اور انہوں نے متعدد ایشیائیوں کو جو تاتاری نسل کے تھے سمجھایا کہ تیمور کے خلاف ان کو ہرگز لڑنا نہ چاہیے کیونکہ تیمور ان تمام تاتاریوں کا سردار ہے جن کا کام لڑنا ہے بایزید خان صرف ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر تیمور سے لڑنے چلا تھا حالانکہ تیمور کی فوج تعداد اور دیگر اعتبار سے بایزید کی فوج سے کہیں آلہ تھی تیمور کی فوجیں سیواز کے قریب لشکر ڈالے تھیں اور تیمور نے لشکر کا تعابیہ اس طور پر کیا کہ لڑائی ایسے مقام پر ہو جو اس کی فوج سوارہ کے حق میں سود من ثابت ہو اور جہاں وہ اپنی فوج کی کثیر تعداد سے بھی پورا نفع اٹھا سکے تیمور نے بڑی ہوشیاری اور تعجیل سے کیساریا اور کیر شہر سے اپنی فوج کو اس طرح نکالتا ہوا آگے بڑھا کہ راستے میں بایزید سے مقابلہ نہ ہو اور اس طریقے سے جسے پہلے سے سوچ رکھا تھا انکوریا کے شہر اور میدان تک پہنچ گیا سلطان بایزید دشمن کو انکوریا سے ہٹانے کے لیے فوجیں لے کر دوڑا تیمور کی فوجوں کی تعداد گو بہت تھی لیکن لڑائی کے لیے جس قدر پیش بندیاں ضروری تھی وہ سب تیمور نے کر لی تھی بایزید خان معلوم ہوتا ہے کہ آج سپہ سالاری کا فن جسے معمولا وہ بہت اندہ طریقے سے انجام دیا کرتا تھا بلکل بھول گیا ہے اس سے پہلے اس نے تیمور کے لشکر کے شمال میں اپنی فوجیں مقیم کی اور پھر یہ دکھانے کے لیے کہ دشمن کی کوئی وقت اس کے دل میں نہیں ہے اپنا تمام لشکر قریب کے ایک کوہستان میں لے گیا اور وہاں اسے سید و شکار میں مصوف کیا لیکن بدقسمتی سے جس زمین پر اس نے یہ آخری شکار کھیلا تھا وہاں پانی نام کو نہ تھا پانچ ہزار عثمان ترک تکان اور پیاس سے مر گئے اس بڑی غلطی کے بعد بایزید دشمن کی طرف شلا اب معلوم ہوا کہ جو لشکرگاہ اپنی فوج کے لیے تیار کیا تھا وہ تاتاریوں کے قبضے میں ہے دریا وہ بھی مختصر تھا صرف ایک تھا جہاں ترک اپنی پیاس بھجا سکتے تھے لیکن معلوم ہوا کہ تیمور کے حکم سے اب اس کے بہاؤ کا رخ بدل دیا گیا ہے اور ترکوں کے لیے اس کا پانی بند کر دیا گیا ہے بایزید اب مجبور ہوا کہ تیمور سے جنگ کرے بیان ہوا ہے کہ مغلوں تاتاریوں کا لشکر شمار میں آٹھ لاکھ تھا بہرکیف بایزید کے لشکر سے وہ بہت زیادہ تھا اور صرف تعداد ہی میں زیادہ نہ تھا بلکہ لڑائی کے ساز و سمان میں سپاہ کے جوش حمیت اور سرداروں کی جنگی قابلیت میں بھی مغلوں کا پلہ بھاری تھا فون ہامر اور پروفیسر کریسی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایشیا کے بعض بادشاہ تاتاریوں کی مثال پیروی کر کے تیمور سے جاملے تھے بایزید کی طرف سے صرف سربی اور ینچری فوجوں نے مقابلہ اچھی طرح کیا اور مغلوں کی سخت اور بار بار شدید ہی الغاروں کا جواب دیا لین پول نے اپنی کتاب ٹرکی میں اوپر کے بیانات کو نکل کر دیا ہے اور زیال کی عبارت اپنی طرف سے لکھی ہے لکھتے ہیں ایک طرف تھکے اور پیاسے آدمی تعداد میں کم اور اپنے سردار سے بیزار تھے اور دوسری طرف ایک لشکر جرار تھا جو ایک اچھے مقام پر جمع ہوا تھا اس کے افسرانے فوج بڑے قابل تھے کوئی احتیاط ایسی نہ تھی جس کا لحاظ انہوں نے نہ کر لیا ہو تعداد، امدہ قوائد، جسمانی حالت غرض ہر اعتبار سے تیمور کی فوج بہتر تھی ینگچری فوج اور اہل سرویہ کی شجاعت اور بہادری تیمور کی فوج کے سامنے کچھ نہ کر سکی نتیجہ یہ ہوا کہ بایزید کو قطع شکست ہو گئی خاص لڑائی کے حالات میں لین پول نے پرانے مصنف نولز کی عبارت نقل کی ہے یہ مصنف وہی ہے جس نے سولہ سو تین میں اپنی کتاب لکھی تھی اس بیان کی ابتداء کہ ترکی سپاہ کو ترتیب جنگ سے نکال کر بایزید ایک خوشک بیابو گیاہ زمین میں شکار کھیلنے لے گیا تھا ترکی مورخوں سے ہوئی ہے جو سب بعد کے زمانے کے مصنف ہیں اور جن کا منشاہ یہ ہے کہ اپنے سلطان کی شکست کو کوئی وجہ جس میں مجبوری ظاہر ہوتی ہو بیان کریں لیکن کسی ہم اثر شہادت سے یہ بیان پایا اس ثبوت کو نہیں پہنچتا اور فہم عامہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اگر بایزید ایسا احمق اور مجنون تھا بھی کہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتا تو تیمور کا بیسا احمق تھا کہ موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا اور بایزید کی واپسی کا انتظار کرتا تعجب ہوتا ہے کہ فون ہامر کریسی اور اسٹینلی لین پول جیسے لائق مصنف اس سید و شکار کے حیرت انگیز قصے کو باور کرتے ہیں رہا یہ عمر کے بایزید کی فوجیں این وقت پر بایزید سے علیہدہ ہو گئی تھی کوئی شہادت تاتاریوں کی تاریخ سے اس کی نہیں ملتی کہ تیمور نے بایزید کے تاتاری افسران فوج سے کسی طرح کی سازش کر لی تھی اتنا البتہ ضرور بیان ہوا ہے کہ قراء تاتار کے چند قبیلے اپنے وطن سے علیہدہ ہو کر ایشیا کوچک میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور ان کو ترکی فوج میں داخل کر لیا گیا تھا غالباً قراء تاتار لڑائی کے وقت بایزید کے لشکر میں موجود تھے ان کی تعداد کلیل تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اور تیمور سے جو کچھ گفتگو ہوئی تھی وہ لڑائی کے بعد ہوئی تھی اور لڑائی کے بعد تیمور ان کو جبرن اپنے ہمراہ سمرکن واپس لے گیا تھا یہ بیان کہ تیمور کی فوج آٹھ لاکھ تھی خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد کے لشکر کو تو ایشیا کوچک میں کھانے پینے کو بھی مشکل سے مل سکتا تھا یہ کہنا کہ اتنی بڑی فوج کو تیمور لڑائی کے لیے نقل و حرکت میں لیا سمجھ میں نہیں آتا اور عثمانی ترکوں کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ بایزید نے تیمور کے لشکر کو اس وقت تک نہیں دیکھا تھا جب تک کہ وہ اس کے سامنے نہ آگیا اس کے علاوہ کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے کہ تیمور نے کسی ایک مقام پر دو لاکھ سے زیادہ فوج جمع کی ہو تہتاری مورخوں نے کبھی کبھی اپنی فوجوں کی تعداد بیان کی ہے مثلا ایران سے آخری لڑائیوں میں فوج کی تعداد ستاسی ہزار تھی اسی طرح ہندوستان جو فوج گئی تھی وہ نوے ہزار تھی اور دو لاکھ فوج چین کی فتح کے لیے جمع کی گئی تھی اس سے الٹا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان بایزید کی فوج تیمور کی فوج سے زیادہ تھی اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ عمر بہت متشبہ ہو جاتا کہ لڑائی کے شروع میں تیمور مدافعانہ حیثیت اختیار کرنی گوارہ کر لیتا کیونکہ مورخ نولیس لکھتا ہے کہ ترک تاتاریوں پر بڑھے اور ان کی صف حلال کی شکل میں تھی اگر یہ بیان درست ہے تو پھر بایزید کی کسرت فوج سے خیال ہوتا ہے کہ اس کے لشکر کے دونوں بازو اتنی دور تک پھیلے ہوں گے کہ تیمور کا لشکر ان کے بیچ میں آ گیا ہوگا ہربرٹ ایڈمز کہتا ہے کہ اس تاتاری طوفان سے بایزید سے ہی سلامت نکلاتا اگر بایزید وہی بایزید ہوتا جو نیکوپولس کی لڑائی کے وقت تھا تاتاریوں کی فوج کشی کے مقابلے میں فائدے کی صورتیں سب اسے حاصل تھیں مگر ناکام رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ بایزید کے قوائے جسمانی و دماغی جوالہ درجے کے نہ سہی مگر اپنے وقت کے مشاہیر سے کم نہ تھے ایش و عشرت کی زندگی بسر کرنے سے خراب ہو گئے تھے اگر انکوریا پر فتح ہو جاتی اور قسطنطنیہ پر بھی قبضہ ہو جاتا جس میں کچھ باقی نہ تھا تو پھر سلطان بایزید ایل درم تاریخ کے صفوں پر پندھرمی صدی کے سب سے بڑے اور نامور فاتے کی شکل میں ظاہر ہوتا گویا پرانے زمانے کا پہلا نپولین وہی ہوتا یہ صاف ظاہر ہے کہ سپا سالاری میں تیمور نے بایزید کو مات کر دیا تیمور کی عمر اس وقت ستر برس کے قریب تھی اور سمرکند سے دو ہزار میل کی مسافت تیہ کر کے سنتلت ترک کر کے مرکز میں بایزید سے لڑا تھا تاتاریوں کی تاریخ میں انکوریا کی لڑائی ایک چھوٹی سی لڑائی سمجھی گئی ہے جس کو برائے چندے کچھ امتیاز حاصل ہو گیا تھا اور خود بایزید سپا سالاری میں توقتمش سے کام درجے کا مانا گیا ہے قلاویجو نے جو کسی کا طرف دار نہیں ہے انکوریا کی لڑائی کو اپنے طرز خاص میں اس طرح بیان کیا ہے جس وقت بایزید ترک کو معلوم ہوا کہ امیر تیمور اس کے ملک میں آ گیا ہے تو وہ اپنا لشکر لے کر ایک بڑے مضبوط قلعے پر پہنچا جس کا نام انکوریا تھا جس وقت تیمور کو بایزید کی اس نقل و حرکت کی جو بڑی ہوشیاری پر دلالت کرتی تھی خبر پہنچی تو تیمور جس سڑک سے آ رہا تھا اس پر سے ہٹ گیا اور اپنا لشکر ایک اونچے پہاڑ کی طرف لے گیا جس وقت بایزید نے سنا کہ تیمور جس سڑک سے آ رہا تھا اس کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ تیمور بھاگ گیا ہے اس لیے وہ اس تیمور کے تاکب میں بہت تیزی سے چلا اتنا تیز چلا جتنا ممکن تھا امیر تیمور پہاڑوں میں آٹھ دن گشت کر کے میدان میں آیا اور انکوریا کے قلعے پر پہنچا جہاں بایزید اپنا کل ساز و سامان چھوڑ گیا تھا تیمور نے یہ سامان اپنے قبضے میں کیا جس وقت بایزید کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جس قدر جلدی ممکن تھا انکوریا واپس آیا مگر جب وہاں پہنچا تو اس کی سپاہ بلکل تھک گئی تھی امیر تیمور نے یہ نقل و حرکت اس لیے کی تھی کہ بایزید کی فوجیں بے ترطیب ہو جائیں دونوں لڑے اور بایزید قید ہو گیا موسیقی موسیقی